بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرہ فوڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ہشوہ آباد رکھیں آمین تجھے آج ہم بنا رہی ہیں فریش اور ہیلڈی انار کا جوس انار کا سیزن ہے آج کل مارکٹ میں بھی بہت ہی اچھے فریش اور سستے ریٹس پر آپ کو انار مل جائیں گے آپ انار کا جوس گھر میں ضرور بنائیں بچوں کو بھی دیں یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کے بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ بلڈ کو کلین بھی کرتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے تو ہمیں سیزن میں سیزن کے فروٹس کو ضرور یوز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر پھل کا ایک اپنا فائدہ ہے اور اس کو سیزن کے مطبق ہمیں ضرور یوز کرنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس جوس پنانے کے لیے جوسر مشین آویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں موجود بلینڈ جگ میں بھی انار کا جوس بنا سکتے ہیں تو چلیے اب انار کا جوس بناتے ہیں یہ میں نے دو کپ انار کے دانے لیے ہیں تقریباً تین بڑے سائز کے یہ انار تھے جن کے میں نے دانے نکال لیے ہیں اب ہم انہیں بلینڈ جار میں ڈال دیں گے تو آپ کو پانی وغیرہ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے پانی کے برغیر ہی ہم اس کو بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک چھانڈنی کی مدد سے چھان لیں گے تو یہ میں نے سٹینر کی مدد سے اس کو چھان لیا ہے چھاننے کے بعد اچھی طرح سے ہم اس کا جو پلپ ہے اس کو سیپرٹ کر لیں گے یہ سارے سیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو ہم چھان لیں گے بہتی فرش اور ہیل دی مزے کا یہ جوس ہمارا تیار ہوگا میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے یہ دیکھیں سارا جوس میں نے اس کا سپرٹ کر لیا ہے اور یہ سیڈز اس کے علیدہ ہو گئے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کو بلینڈر جار میں ڈال دیں گے ہاف کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بلیک سالٹ ایڈ کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہو جائے گا اور اس کو ہم ایک دفعہ بلینڈ کریں گے دو یا تین سیکنڈز کے لیے اور مزے دار فریش اور ہیلدی انار کا جوس بلکل ریڈی ہے آپ سٹو ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک بھی دیجئے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تو ملتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دن ٹیک کیئر تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی